ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی ذرائع عام دورفت کی بندش ناقابل قبول کنیڈین وزیر اعظم نے ملک بھر میجواری مظاہر کو ختم کرنے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا آنٹریئی پروینشل پولیس اور کینیڈین نیشن ریل کی جانب سے محاس کو کیمپس خالی کرنے کا حکم پولیس کی جانب سے چارجز اور تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وی آئی اے ریل کی جانب سے آٹووا مانٹریال اور کوئی بیک میں جمعیرہ سے سروس کے دوبارہ آغاز کا اعلان کیا گیا ہے ویٹ سوئیڈ این فرس نیشن کے سربراہ کی مظاہرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے کوئی بیکامت انہوں نے کہا کہ مہاک کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ ملاقات خوش آئند رہی جبکہ ہم ہمار پر ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ٹورنٹو میں کرونا وارس کے ایک اور کیس کی تزدیق کی گئی ہے متاثرہ عورت پروٹوکول کے مطابق اکیلی رہے گی اگوان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان تشدد میں کمی کا ہفتہ جواری امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ مہادے پر دستخط کرنے کا اندیہ دے دیا ملائشہ کے وزیر آزم مہتیر محمد مصطفی ہو گئے ایوان وزیر آزم کے ترجمان نے بھی اس کی تزدیق کر دی ہیڈ لائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی آپ کو بتائیں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرودو کا کہنا تھا کہ اس بندش سے ہر کوئی پریشان ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈین اب وہ بہت سبر کر چکے ہیں مزید احبال اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم جوستن ٹرودو نے مقامی افراد کی جانب سے ذرائع عامد و رفت کی بندش کو ناقابل قبول قرار دیا ہے جبکہ ملک بھر میجواری مزاروں کو ختم کرنے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرودو کا کہنا تھا کہ اس بندش سے ہر کوئی پریشان ہے انہوں نے کہا کہ کینیڈین اب بہت سبر کر چکے ہیں دو ہفتوں سے زائر دن ہو چکے ہیں اب ان رکاوٹوں کو ختم ہونا چاہیے ٹرودو کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت پریمیرز اور مقامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے ٹرودو نے کہا کہ یہ ایک پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے کچھ لوگوں نے ہمیں طاقت کے استعمال کا مشورہ دیا اور احترام اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیا انٹریو سے خبر شامل کرتے ہیں آنکھ کو بتائیں انٹریو کے چیف میریکل آفیسر برائی صحت کی جانب سے ٹورنٹوں میں کرونا وارس کے ایک اور کیس کی تزدیق کی گئی ہے سوبے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک عورت جو چین سے 21 فروری کو کینیڈا آئی تھی انہیں نورت یورک اسپتال میں داخل کر آیا گیا جنہیں طبیعت میں بہتری کے بعد ڈسٹارچ کر دیا گیا جبکہ پروٹوکول کے مطابق اب وہ اکیلی رہیں گی مزید احوال اس رپورٹ میں آنٹریو کے چیف میریکل آفیسر برائی صحت کی جانب سے ٹورنٹوں میں کرونا وارس کے ایک اور کیس کی تزدیق کی گئی ہے سوبے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک عورت جو چین سے 21 فروری کو کینیڈا آئی تھی انہیں نورت یورک اسپتال میں داخل کر آیا گیا جنہیں طبیعت میں بہتری کے بعد ڈسٹارچ کر دیا گیا جبکہ پروٹوکول کے مطابق اب وہ اکیلی رہیں گی آنٹریو کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ سوبے کے تین افراد کو جنہیں انتہائی نگداش میں رکھا گیا تھا اب صحت من قرار دے دیا گیا ہے ان میں سے ایک جوڑا اور ایک یونورسٹی سٹوڈن کو چین سے واپسی پر کچھ علامات ظاہر ہونے پر کرنٹینہ میں رکھا گیا تھا جہاں ان کی جانچ کی گئی تاہم جانچ کے نتیجے میں ان تینوں افراد کو وائرس سے کلیر قرار دے دیا گیا دوسری جانب جاپان میں کروز شپ میں فسے 139 کینیڈین باشندے وطن واپس پہنچ گئے ہیں وزارت صحت کے مطابق ان افراد کا میڈیکل ٹیسٹ کلیر کر دیا گیا ہے تاہم انہیں کچھ عرصہ انتہائی نگداش میں گزار نہ ہوگا تاکہ ان میں وائرس نہ ہونے کی اچھی طرح یقین دہانی ہو سکے ان لوگوں کو جاپان میں بھی دو ہفتے تک الادہ رکھ کر چیکنگ کے مراحل سے گزارا گیا تھا کچھ بات کر لیتے ہیں آنٹیریو میں مظاہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تب تک مظاہرے جواری رکھیں گے جب تک آر سی ایم پی ویٹ سوئٹ این سے باہر نہیں نکل جاتی وزید احوال اس ریپورٹ میں آنٹیریو پروینشل پولیس اور کینیڈین نیشنل ریل کی جانب سے موحاکس کیمپس کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے چارجز اور تحقیقات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سی این ریل کی جانب سے حتمی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی تاہم او پی پی کو انکوائری بھیج دی گئی ہے موحاکس کی جانب سے جاری مظاہروں کے سبب سی این کی ریلوے لائن بند ہے مظاہروں کا آغاز شیف اروری کو ہوا تھا مظاہرین ویٹ سوئٹ این کی حماعت کر رہے ہیں جو بریٹش کولمبیا میں پائپلائن منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں ٹائنٹ نیگا کے موحاکس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ تب تک مظاہرے جاری رکھیں گے جب تک آر سی ایم پی ویٹ سوئٹ این سے باہر نہیں نکل جاتی کچھ بات کریں گے وی آئی اے ریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سی این نے کامپنی کو مطلع کیا ہے کہ مسکورہ سیکشنز پر دوبارہ ٹرین ایج چلائی جا سکتی ہیں تاہم سیڈبری، وائٹ ریور، آنٹریو اور چرچل دی پاس میں ٹرین سروس موتل رہیں گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وی آئی اے ریل کی جانب سے آٹوہ، مونٹریال اور کوئی بیک میں جمعیرات سے سروس کے دوبارہ آغاز کا اعلان کیا گیا ہے وی آئی اے ریل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سی این نے کامپنی کو مطلع کیا ہے کہ مسکورہ سیکشنز پر دوبارہ ٹرین ایج چلائی جا سکتی ہیں تاہم سیڈبری، وائٹ ریور، آنٹریو اور چرچل دی پاس میں ٹرین سروس موتل رہے گی قبل ازی وی آئی اے ریل کی جانب سے جاری ایک پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ ٹرینوں کی بندش کے سبب مشکلات کا سامنا کرنے والے مسافروں کون کی رقم ریفنڈ کی جائے گی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ویٹ سوئٹ این کے چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے دورے کا مقصد اپنے ساتھی مظاہرین سے اظہار ایک جہتی کرنا ہے مزید ایوال اس رپورٹ میں ویٹ سوئٹ این کے سربراہ مظاہرین سے اظہار ایک جہتی کے لیے کوئی بیک پہنچے ویٹ سوئٹ این کے چیف کوسٹل گیز لنگ پروجیکٹ جو بریٹش کولمبیا کی سائلی پٹی تک جاتا ہے اور ان کے علاقوں کو متاثر کرتا ہے اس کی مخافت کر رہے ہیں تاہم دیگر کمیونٹیز اس منصوبے کی حماعت کر رہی ہیں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ویٹ سوئٹ این کے چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے دورے کا مقصد اپنے ساتھی مظاہرین سے اظہار ایک جہتی کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ماضی میں مقامی کمیونٹیز کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں اس زمین پر ہم ثقافت اور روایات کا تبادلہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی ایسا ہی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ محاق کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ ملاقات خوش آئند رہی جبکہ ہم حماد پر ان کا شکریہ آتا کرتے ہیں امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ محاید پر دستخط کرنے کا اندھی آ دے دیا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا امن محاید پر دستخط سے مطالق تازہ بیان سامنے آنے کے بعد محاید کی کامیابی کے امکان بڑھ گئے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ محاید پر دستخط کرنے کا اندھی آ دے دیا امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امن محاید پر دستخط سے مطالق تازہ بیان سامنے آنے کے بعد محاید کی کامیابی کے امکان بڑھ گئے ہیں امریکی صدر نے کہا کہ ایک مرتبہ تشدد میں کمی کا محایدہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو میں محاید پر دستخط کر دوں گا وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں اس محاید پر اپنا نام درج کروں گا امریکی صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اغوانستان میں ممکن امن محاید سے قبل ہفتے کے روح سے امریکہ اغوان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان تشدد میں کمی کا ایک ہفتہ جاری ہے اس عبوری جنگ بندی کا مقصد انتیس پروری کو خطر میں ہونے والے ممکنہ تاریخ امن محاید سے قبل واشنٹن اور طالبان کے درمیان مزید شرائط تیہ کرنا ہے جس کے بعد امریکہ جنگ زدہ ملک سے اٹھارہ سال بعد اپنی فوجیں نکال لے گا بیان میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ واضح نہیں کیا کہ انہوں نے قس قسم کے دستاویس پر دستخت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاہم ان کا کہنا تھا کہ فیصلوں کا انحصار آر جی جنگ بندی کے دوران ہونے والی پیش رکھ پر ہوگا کچھ بات کر لیتے ہیں مہتیر محمد پر اتحادیوں کی جانب سے انتخابی محایدے کی پازداری کے لیے شدید دباؤ تھا جس کی روح سے انہیں بطور وزیر آزم دو سال مکمل ہونے پر اپنے عہدے سے مصطافی ہو جانا تھا مزید احوال اس رپورٹ میں ملائشہ کے وزیر آزم مہتیر محمد نے اپنا استیفہ وہاں کے باشا عبداللہ ریعت الدین المصطفیہ باللہ شخ کو بھجوا دیا ہے اہوان وزیر آزم کے ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے ان پر اتحادیوں کی جانب سے انتخابی محایدے کی پازداری کے لیے شدید دباؤ تھا جس کی روح سے انہیں بطور وزیر آزم دو سال مکمل ہونے پر اپنے عہدے سے مصطافی ہو جانا تھا جبکہ متوقع طور پر ان کی جگہ وزیر آزم کی ذمہ داری انور ابراہیم کی اہلیہ کو سمحان لی تھی مائی دوہزار بیس میں بطور وزیر آزم ان کے دو سال مکمل ہو رہے تھے مگر ان کا اصرار تھا کہ وہ کچھ اہم اصلاحات پر کام کر رہے ہیں اور نومبر دوہزار بیس تک مصطافی ہو جائیں گے اس بات پر مہتیر محمد اور ان کے اتحادیوں میں اختلافات جاری تھے اور کئی افاہیں گردش میں تھی پرام منسٹر سیکیٹیریٹ کے مطابق ملائشہ کے بادشاہ کو یہ استیفہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر ایک بجے بھیجوا دیا گیا ہے سیاسی تذیعہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مہتیر محمد کا قبل از وقت استیفہ شدید قسم کی سیاسی کوششوں کا نتیجہ ہے تاہم یہ واضح نہیں کہ اگلا وزیر آزم ان کے اتحادیوں میں سے ہی کوئی ہوگا یا اس مقصد کے لیے نئے انتخابات کروائے جائیں گے واضح رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب مہتیر محمد دوسری بار ملائشہ کے وزیر آزم بنے تو ان کی عمر بانوے سال تھی اس طرح وہ دنیا کے ممر تری وزیر آزم بھی قرار پائے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ ٹیک ٹی وی